سبسکرائب پر چینل اور سبسکرائب پر چینل اور سبسکرائب پر چینل کرتے رہیں گے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھئے اور اسے اس غزل کو اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کیجئے پہلے جانتے ہیں جان پہچان پہلے سب سے شروعات میں نواب مرزا داغ دہلوی کون ہے ان کے بارے میں جانتے ہیں داغ دہلوی کا نام نواب مرزا تھا وہ پچیس میں اٹھارہ سو اکتیس عیسوی کو دہلی میں پیدا ہوئے چھ سات سال کی عمر میں باپ کا سایہ سر سے اڑ گیا بہدر شاہ زفر کے بیٹے مرزا فہرو نے داغ کی والدہ کو اپنے نکاح میں لے لیا چنانچہ ماں کے ساتھ وہ بھی لال خلے میں رہنے لگے یہیں ان کی تعلیم و تربیت ہوئی لال خلے کے شائرانہ فضا میں شائری شروع کی اور زوخ کے شاگرد ہوئے استاد کے فیض تربیت اور اپنی مشق سخن سے تھوڑے ہی عرصے میں انہوں نے استادی کا درجہ حاصل کر لیا اٹھارہ سو چھپن عیسوی میں مرزا فخرو کا انتخال ہو گیا اس لئے داغ کو اپنی والدہ کے ساتھ خلال چھوڑنا پڑا اٹھارہ سو ستاون عیسوی کے ہنگامے کے بعد انہوں نے دہلی کو خیر بات کہا اور رامپور چلے گئے والی رامپور نواب یوسف علی خان نے داغ کی بڑی خدر و منزلت کی اور انہیں ولی اہد کلب علی خان کا مساحب خاص مخرر کر دیا کلب علی خان کے انتخال کے بعد داغ حیدر آباد چلے گئے وہاں بھی ان کو ہاتھوں ہاتھ لیا گیا نظام حیدر آباد میر محبوب علی نے انہیں اپنی استادی کا شرف بخشا بڑی تنخواہ کے علاوہ وقتاں فوقتاں انعامہ سے بھی نوازے گئے حیدر آباد ہی میں سترہ مارچ انیس سو پانچ عیسوی کو وفات پائی داغ کی تصانیف میں چار دیوان گلزار داغ آفتاب داغ مہتاب داغ اور یادگار داغ ایک مسنوی فریاد داغ اور ان کے علاوہ چند خسائد اور ربائیات شامل ہیں دہلی کے تباہی پر ان کا شہر آشو بھی مشہور ہے داغ کی شائری کی ممتاز خصوصیات زبان کا استعمال ہے سادگی و شیرینی ترنم و روانی ان کے زبان کی بنیادی خصوصیات ہے انہوں نے محاورات کا استعمال نہایت برجستہ انداز میں کیا ہے شوخے و باکپن اور رنگین بیانی داغ کی شائری کا حصہ ہے کلام کی سادگی صفائی روانی عام پسند جذبات و خیالات کی ترجمانی کی بدالت داغ اپنے زبانے کے مقبول شائر تھے ان کی شائری کا اثر معاصلین نیزبات کے بہت سے شورہ پر بھی پڑا اور ایک خاص مدد تک ان کے رنگ کلام کی تخلید ہوتی رہی چلے شروعات کرتے ہیں پہلے اس غزل کو پڑھتے ہیں اور ہر شیر کی اسے تشریح کریں گے سمجھیں گے اس غزل کے ہر ایک شیر کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے چلے شروعات کرتے ہیں میرا جدہ مزاج ہے ان کا جدہ مزاج میرا جدہ مزاج ہے ان کا جدہ مزاج پھر کس طرح سے ایک وہ اچھا برا مزاج شاعر اس میں اس شیر میں کیا کہتا ہے یہ شاعر اپنے معشوق سے نوحہ کر رہا ہے یعنی اس غزل کی خصوصیت ہے کہ یہاں پہ اس غزل میں اس غزل میں مرزا داغ دہلوی نے اپنے موضوع غزل کو ایک خسم کی نوحہ بنا دیا ہے اور اس کا مرکز خیال اس کے محبوب کا مزاج ہے شاعر معشوق دوست کے مزاج کا نوحہ کناہ ہے اور اس سے متعلق اپنے خیالات کا بڑے درد کے ساتھ اظہار کر رہا ہے اس شیر میں یعنی اس مطلعے کے شیر میں اس نے دوست کے مزاج اور اپنے مزاج کے باہمت ازاد کو سرسری طور پر پیش کرنے کے بعد فیصلہ ایک ان انداز میں کہتا ہے دونوں کے اچھے برے مزاج میں امتزاج کیسے ہو سکتا ہے دونوں کسی صورت ایک نہیں ہو سکتے اب دیکھئے اس میں سنتی تزاد کا استعمال کیا گیا ہے اچھا اور برا یہ دونوں متزاد الفاظ ہے میرا جدہ مزاج ہے ان کا جدہ مزاج پھر کس طرح سے ایک ہو اچھا برا مزاج چلے دوسرا شعر دیکھتے ہیں اسے سمجھتے ہیں دیکھا نہ اس خدر کسی معشوق کا غرور دیکھا نہ اس خدر کسی معشوق کا غرور اللہ کیا دماغ ہے اللہ کیا مزاج اب پھر اس شعر میں یہاں پر مزاج کا ذکر آ گیا ہے دیکھا نہ اس خدر کسی معشوق کا غرور اللہ کیا دماغ ہے اللہ کیا مزاج اب اس شعر میں شاعر کیا کہتا ہے دوست کی مزاج یعنی اس کے غرور کی انتہائی قیفیت کی طرف اشارہ کرتا ہے شاعر اعلان بھی کر رہا ہے کہ اس کے دوست کے غرور جیسا غرور اس نے کسی اور معشوق میں نہیں دیکھا ہے اللہ کا لفظ دماغ اور مزاج سے منسلک کر کے کہتا ہے اے خدا کیسا دماغ ہے دوست کا یعنی محبوب کا دماغ کیسا ہے کیسا مزاج ہے شاید اس نباغ وہ مزاج سے پنا چاہتا ہے چلی اگلا شاعر دیکھتے ہیں کس طرح دل کے حال کس طرح کس طرح دل کا حال کھلے اس مزاج سے کس طرح دل کا حال کھلے اس مزاج سے پوچھوں مزاج تو وہ کہیں آپ کا مزاج اب اس شعر میں کیا فرما رہا ہے اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ دوست کے دل کے حالت و قیفیت کسی صورت ظاہر ہو نہیں پاتی اس کے لیے سب سے کارگر ذریعہ مزاج پرسی کا ذریعہ ہے لیکن یہاں پر بھی وہ ناکام ثابت ہوتا ہے اس کے مزاج کا حال پوچھو تو وہ اپنے تعلق سے کچھ بتاتا ہی نہیں البتہ شاعر سے اس کے مزاج کا حال دریافت کرنے لگتا ہے چلے اگلے شعر کی طرف دیکھتے ہیں اس شعر کو اس شعر میں کس طریقے سے شاعر اپنے محبوب کے مزاج کا ذکر کرتا ہے تم کیا کسی کے دل میں بھلا گھر بناوگے تم کیا کسی کے دل میں بھلا گھر بناوگے بنتا نہیں بنائے سے بگڑا ہوا مزاج اب دیکھیں اس شعر میں دوبارہ سے شاعر نے اپنے محبوب کے مزاج کا ذکر کیا ہے شاعر دو سے بلکل بھی ٹھیٹ انداز میں مخاطب ہو کر کہتا ہے کسی سے وہ روا اور رسم بڑھانا نہیں تعلقات میں مضبوطی پیدا کرنا اس کے بات کی نہیں ہے کیونکہ اس کا مزاج غرور والا ہے اکھڑ ہے کیونکہ اس کے لئے خواہ خود میں خابلیتیں اور صلاحیتیں پیدا کرنا پڑتی ہے یہاں تو حالت یہ ہے کہ اگر دوست کا مزاج ایک بار بگڑ جائے تو پھر اس وہ درست نہیں کر پاتا بڑی مشکل ہوتی ہے اس قسم کے مزاج والوں کو لوگ پسند نہیں کرتے اپنے خریب نہیں ہونے دیتے اس صورت میں بھی تعلق کو وسی کرنا بڑھانا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے چلے اگلا شیر دیکھتے ہیں تم کو کسی سے بات کی برداشت ہی نہیں اب اس شیر میں کیا کہہ رہا ہے شاعر شاعر کہتا ہے کہ تم کو کسی تم کو ذرا سی بات کی برداشت ہی نہیں ایسا اکھل کھرا بھی ہے کس کام کا مزاج یعنی اس شیر میں شاعر کہ اکھل کھرا کیا ہوتا ہے اکھل کھرا ہوتا ہے اکھڑ مزاج سخت مزاج تند مزاج اسے اکھل کھرا کہتے ہیں تم کو ذرا سی بات کی برداشت ہی نہیں ایسا اکھل کھرا بھی ہے کس کام کام مزاج اب اس شاعر اس میں کیا کہتا ہے شاعر شاعر کہتا ہے کہ گزشتہ شیر کے جیسا ٹھیٹ جو الفاظ کا استعمال اس میں بھی کیا گیا ہے دوست کے مزاج کی خرابی پر براہ راست ور کر رہا ہے عوار کر رہا ہے اس کے مزاج کی خرابی کو معامل سی خلاف مزاج بات کو بھی برداشت نہیں کرتا اس کے مزاج کو اکھڑ اور سخت کہتے ہوئے وہ کہتا ہے کہ کسی بھی کام کا نہیں ہے اس شاعر سے شاعر دوسر دوست کے تہیں بیزاری ظاہر کرتا ہے اب دیکھیں اگلے شاعر میں دیکھتے ہیں پالا پڑے کہیں نہ کسی بد مزاج سے اب یہ پالا پڑنا کیا ہوتا ہے پالا پڑنا یہ مخابلہ ہونا کسی کے یعنی ایک قسم کا یہ محابرہ ہوتا ہے پالا پڑنا اسی طریقے سے یہاں استعمال کیا گیا ہے پالا پڑے کہیں نہ کسی بد مزاج سے یعنی کسی بد مزاج سے آپ کو پالا نہیں پڑنا چاہیے ملاقات نہیں ہونا چاہیے مخابلہ نہیں ہونا چاہیے ہر وقت دیکھتے ہیں مزاج آشنا مزاج اب یہاں پر کیا کہہ رہا ہے پالا پڑے کہیں نہ کسی بد مزاج سے ہر وقت دیکھتے ہیں مزاج آشنا مزاج اب مزاج آشنا کون ہوتے ہیں جو مزاج کو جاننے والے ہیں اب اس شعر میں شاعر کیا کہتا ہے وہ اس شعر میں کہتا ہے کہ دوست کو نصیحت کر رہا ہے کہ وہ بد مزاجی سے باز آ جائے اپنے مزاج کو درست کرے سماج و معاشرے میں اس کے لئے کوئی جگہ نہیں ہے کوئی بھی اخل مند آدمی سے پسند نہیں کرتا ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ کسی بد مزاج سے اس کا پالا نہ پڑے اس سے کوئی کام نہ پڑے خصوصاً طبیعت شناس لوگ جو مزاج آشنا لوگ ہوتے ہیں وہ ان کی باتوں کا بڑا خیال رکھتے ہیں غور و فکر کے بعد کسی تعلق کو استوار کرتے ہیں اگر دوست نے اس جانب توجہ نہیں دی تو یقیناً وہ زندگی میں بڑے نقصانات کا سامنا کر سکتا ہے چلیے اب اگلا شعر دیکھتے ہیں کل ان کا سامنا جو ہوا خیر ہو گئی کل ان کا سامنا جو ہوا خیر ہو گئی بدلی ہوئی نگاہ تھی بدلا ہوا مزاج اب اس شعر میں شاعر نے اپنے رنگ ہی بدل دیا ہے اس شعر میں شاعر کیا کہتا ہے دوست کی جو مطلن مزاجی ہے یعنی اس کا جو بدلتا ہوا روپ ہے گھڑی میں تولا گھڑی میں ماشا یعنی تھوڑی تھوڑی حالت کو تھوڑی تھوڑی دیر میں اس کا مزاج بدلتا رہتا ہے تو ایسے موقع پر شاعر کیا کہتا ہے شاعر کہتا ہے کہ غنیمت ہوئی کہ اس عطاپ سے بچ گیا ورنہ اس کے راہ دے تو بڑے ہی خطرناک تھے شاعر کیا کہتا ہے خیر ہو گئی یعنی خیر ہو جانا خیر ہو گئی یعنی محاورہ ہے یہ خیر ہونا بہتر ہونا تو اس ڈھنگ سے وہ کیا کہہ رہا ہے کہ موبیم بات ہے یہاں پر وہ دوست کے مزاج کی صحیح سلامت بچ نکل آیا اس کے آفت کا شکار نہیں ہوا ایک نظر میں تو اس میں تہنس دکھائی دیتا ہے دوسرے نظر میں وہ شاعر اپنے دوست کے عطاپ کا شکار بھی ہوتا ہے تو اس شعر میں تصریر صاف ہو جاتی ہے اب اگلے شعر میں کیا کہتا ہے اگلے شعر میں شاعر کہتا ہے سچ ہے خدا کے دین میں کیا دخل ہو سکے ایک داغ کا مزاج ہے ایک آپ کا مزاج اب یہ جو آخری شعر ہے اس شعر میں کیا کہتا ہے شاعر سچ ہے خدا کی دین میں کیا دخل ہو سکے ایک داغ کا مزاج ہے ایک آپ کا مزاج یعنی شاعر اپنے مزاج اور دوست کے مزاج کے اختلاف اور تضاعت و خدا کی دین خرار دیتا ہے اسے اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے مطابق خرار دیتا ہے اللہ تعالی ہمارا مالک و آخا ہے ہم سب اس کے بندے اور غلام ہیں وہ جو چاہے کر سکتا ہے اس میں ہماری مرضی کا گزر خطہ ہی نہیں ہے اوف کرنے کی اجازت نہیں ہے کسی کی مجال نہیں کہ وہ اللہ کے فیصلے کو ماننے سے انکار کر دے مثل ثانی میں دو مرتبہ لفظ ایک استعمال کر کے شاہر نے اپنے مزاج کو بالکل واضح طور پر صحیح بتایا ہے اور دوست کے مزاج کو منفی طور پر پیش کیا ہے ویسے پوری ہی غزل میں یہاں پر دوست کے مزاج کو منفی پیش کیا گیا ہے اب یہاں پر ایک معنی اشارات میں ہم نے اس سے پہلے ویسے سمجھ لیا ہے اکھل کھرا یعنی اکھڑ مزاج سخت مزاج طبعہ طبیعت مزاج فطرت امید ہے یہ غزل آپ کو پسند آئے ہوگی اگلے ویڈیو میں سرگرمیوں کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کیلئے خدا حافظ